اسلامی کم جی میرے نام ہے ڈاکٹر فرکان عریف اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ نوز ٹو ٹیل پریجین کیٹ کی کیر کے بارے میں ڈسکس کریں کن کن چیزوں کا آپ نے پریجین کیٹ کے لیے خیار رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک ہیلتی اور ایکٹیو لائف گزار سکے سب سے پہلے ہم نوز سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جو کیٹ ہوتی ہے اس کا نوز جو ہوتا ہے آپ جب بھی فنگر لگائیں گے موستر میں آپ کو تھوڑا سا مویسٹ ملے گا یا ویٹ ملے گا یہ ایک ہیلتی جو کیٹ ہوتی ہے اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے اگر آپ کیٹ کو نوز کو ہاتھ لگاتے ہیں اور پنکی شئے اور ہاتھ لگانے سے آپ کو مویسٹ لگتا ہے تو وہ ایک ہیلتی کیٹ کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیٹ کا جو ناک ہے وہ بہت زیادہ ہیلتی نہیں ہے یا اس کو ڈرائے ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں ہے یا اس کے اندر سے کوئی سیریز ڈسچارج آ رہا ہے بہت زیادہ تو پھر وہ ایک پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے تو اس میں آپ نے ڈوکٹر کو اس کو چیک کروا لینا ہوتا ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے اس کے ناک کی صفائی آ جاتی ہے آپ نے ناک کی جو اچھی طرح کیٹ کی صفائی کرنا ہوتا ہے کسی بھی یہاں ائر برٹ سے ہیں کسی بھی چیز سے اس کی جو نیزر ڈسچارج ہوتا ہے یہ آپ نے روزانہ صاف کرنا ہوتا ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ اس کو سانس لینے میں ڈیفکلٹیز نہیں آتی ہیں اور جو بھی ان کی آئی ڈسچارج ہے وہ ناک کے طرح ہی باہر آتا ہے تو وہ جو چیز ہے اس کا آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈیلی بیسے بیس پیس کا ناک کلیر کرنا ہوتا ہے یہ دوسری جو کیر کے اندر اس کی چیز آتی ہے یہ تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اس کی جو آئیز ہوتی ہیں آئیز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آئیز کے درمیان میں یہاں پہ سٹینز ہوتے ہیں ٹیر سٹینز بن جاتے ہیں کیٹ کو یہ آپ نے دیان رکھنا ہوتا ہے ان جس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے جو پریجن کیٹس ہوتی ہیں جو پنچ فیس ہوتی ہیں جن کا موہ زیادہ پیچھے ہوتا ہے ان کی جو نیزو لیکٹریمر ڈکٹ ہوتی ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیرز جو ہوتے ہیں اوور فلو کرتے رہتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں جس کے وجہ سے ٹیرز سٹینز بن جاتے ہیں تو اس کا خیار رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ سیمپل آئی کےر کا کوئی بھی جو ہے بائیولین کا جیسے یہ ہے یہ آپ کو آلیان پیڈ سٹور پر مل جائے گا اس کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح کوٹن کے اوپر لگاتے ہیں فر ایکزیمپل یہ آپ کا سلوشن ہے اس کو آپ نے اسی طرح کوٹن کے اوپر اچھی طرح کوٹن کو مویسٹ کر لینا اس کے ساتھ تو مویسٹ کرنے کے بعد آپ اس پیار سے آپ نے اس کی آئیز جو ہیں ڈیلی صبح شام صاف کرنی ہوتی ہیں یہ ڈیلی صاف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ ڈسچارج بغیرہ ہوتا ہے یہ آسانی سے یہاں سے نکل جاتا ہے اور جو بھی یہاں پہ نا ٹیرز سٹینز یا نشان بغیرہ نہیں پڑتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ سٹینز پڑ گئے ہیں تو اس میں آپ نے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہو جانا یا بہت زیادہ رف نہیں ہونا کیٹ کے لیے یا بائی در ٹائم جو ہے آپ ڈیلی بیس پہ صاف کریں گے تو یہ ٹیرز سٹینز ہوتے ہیں وہ آسانی سے اس کے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ائر کلیننگ آتی ہے کان جو ہے آپ نے کم از کم ہفتے میں ایک بار صاف کرنے ہوتے ہیں سا کان صاف کرنے کے لیے آپ آپ جو ہے ائر برڈز بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرتے ہیں کان کی صفائی آپ نے ہفتے میں ایک بار ضرور کرنی ہے اس کے بعد چیز آتی ہے وہ برشنگ آتی ہے جو پریشن کیٹس ہوتی ہیں ان کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو برشنگ جب بھی آپ کیٹ دیکھیں تو شروع سے ان کی برشنگ جو ہے ان کی ہیبیٹ ویلپ کرنی ہوتی ہے اور برشنگ کے لیے بھی آپ نے رائٹ برش یوز کرنا ہوتا ہے اب دو طرح کے برش آتی ہیں فور ایسیمپل یہ ہمارے پاس برش ہے اگر ہم یہ یوز کریں گے پریشن کیٹ کے اوپر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی طرح کے بال اوپر سے ریمووو نہیں کرتا اور جو بھی ڈیڈ کوٹ ہوتا ہے کیٹ کا وہ اوپر ہی رہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ لوگ اس طرح کے برش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم برش کرتے ہیں بڑ اس کا فائدہ نہیں ہوتا دوسرا جو پریشن کیٹ کے لیے برش آتا وہ یہ آتا ہے اس کیٹ کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ سلکر برش بولتے ہیں اسی ہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی کوٹ ہوتا ہے بڑا آسانی سے جو بھی انہیں ڈیڈ کوٹ اس کے اندر بہت سارے بال جو یہ اتار دیتا ہے تو اس میں یہ جو بھی اس کے ڈیڈ کوٹ ہوتا ہے گھر میں آپ کے جتنے بھی بال وغیرہ اس نے بکھیرنے ہیں وہ سارے آپ دن میں ایک جگہ بٹھا کے اس کو اچھی طرح برش کر دیں گے پوری طرح گردن کے نیچے بھی اور ہر جگہ برش کریں گے تو جتنا بھی جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بال آگئے ہیں جتنے بھی یہ ڈیڈ کوٹ تھا یہ انڈنا تھا آپ کے گھر میں ہر جگہ پائے جانا تھا پریجن کیٹ کو گرمیوں کے اندر آپ ویکلی جو ہے ایک بار شاور دے سکتے ہیں کیٹس موسٹ آف دی ٹائم ساف اینیمل ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو ساف رکھتا ہے تو اتنا زیادہ شاور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو لگے کیٹ آپ کی بہت زیادہ گندی ہو گیا باہر چلی گئی تھی ہیں لڑکی آگئی ہے یا بہت زیادہ اس کے جو خراب ہو گیا بال تو پھر آپ اس کو شاور دے سکتے ہیں گرمیوں میں ویک میں ایک بار سردیوں آپ منتھڑی بھی ایک بار دے سکتے ہیں اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ کیٹ کے نوڈز ہو جاتے ہیں سمٹائم کیٹس کے جو بال ہوتے ہیں اگر آپ برش نہیں کرتے وہ جڑ جاتے ہیں تو وہ آپ نے نوڈز شیو آؤٹ کروانے ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی دعائی نہیں ہوتی یا برش کرنے سے وہ ترتے نہیں ہیں تو اس میں یہاں تو نوڈ پولر آپ نوڈز کرتے ہیں یا اس کو شیو کروا دیتے ہیں نوڈز کو شیو کروانا ضروری ہوتا ہے سمٹائم کیٹ اپنے آپ کو گروم کرتی رہتی ہیں اور اگر وہ پورا نوڈ اتار لیں اور وہ اندر لے جائیں تو وہ چوک کر سکتا ہے جس کے لیے اس کو سرجری کی ضرور پڑ سکتی ہے جو کہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے گرومنگ کے بعد آپ نے اس کی جو کا شوڑ لگتا رہتا ہے اور آپ نے ہر سال کروانی ہوتی ہے پھر ڈی ورمنگ کی بات کریں ڈی ورمنگ آپ نے جو کیٹ کو ون منک سے سٹارڈ ہو جاتی ہے آپ نے ہر دو سے تین مینے بعد کیٹ کی ڈی ورمنگ کروانی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر جو پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کیٹ آپ کی ایک ہیلدی اور ایکٹیو لائک گزار سکے اب ہم موپس کی طرف آئیں تو اس کی آپ نے ہم ناک کے بعد جو بات کریں یہ وسکرز کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیٹس کو کلینک پہ لے کے آتے ہیں گھر میں بھی جو ہوتی ہیں یہ موچھیں کار دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ناپاک ہوتی ہیں جو یہ ہم نے کار دینے ہیں تو یہ کارتے نہیں ہوتے یہ ان کے لیے سینسری اورگنز ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور پینفل ہوتی ہیں اگر اس کی موچھیں کارٹیں تو اینیمل کو پین ہوتی ہے جو کہ آپ نے جس چیز کا خیار رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ نیر ٹرمینگ کی بات کر رہے تو نیر ٹرمینگ آپ ہفتے میں بھی ایک بار کر سکتے ہیں یا دو ہفتے میں ایک بار کر سکتے ہیں دپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی کیٹس کے نیر کتنے زیادہ بڑے ہیں اگر اس کی ٹپ ہے تو آپ نے جس مین مقصد ہے کہ ٹپ بلنٹ کرنی ہوتی آپ فائل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کیٹس کے پاس سکریچ پوسٹ پڑا ہویا جو کہ آپ نے خریدا ہویا کیٹس جو ہے اس کو اپنے ناخون جب اس کے اوپر رگڑتی ہیں تو ان کے ناخون اٹومیٹکلی بلنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ جو ہے اس کا زیادہ خیال نہیں رکھنا پڑتا ہے یا بار بار نہیں کرنا پڑتا آپ کو ٹرمینگ کروانے پڑے تو بہتر ہے کہ اچھی جو کوالٹی کا سکریچ پوسٹ مضبوط سا سکریچ پوسٹ لے کے رکھ رہیں جس سے کیٹ اپنے جو ناخون وغیرہ وہ خود ہی وہ ٹریم وغیرہ کر لیتی ہے اس کو آپ کو بار بار ویٹ کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بار بار آپ کو اس کے ناخون نہیں گٹوانے پڑیں گے تو یہ چند چیزیں ہیں جو پرجین کیٹ کے لیے آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے یہ نہیں چیزوں کو اگر آپ جو ہے اپ ڈو ڈیٹ رکھیں ویکسینیشن اس کے اپ ڈو ڈیٹ رکھیں ان کی ڈیورمنگ ٹائم پلے کرتے رہیں برشنگ ٹائم پر کرتے رہیں کان صاف رکھیں آنگیں صاف رکھیں ناک وغیرہ کا دھیان رکھیں تو یہ پرجین کیٹ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو فیس نہیں کرنا پڑتا اور دوسرا آپ نے ان کو فائیف منت کے بعد سپے اور نیٹر کروا دیں نہ ہوتا ہے انلیس کہ آپ اس کے بچے لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ بچے نہیں لیتے تو پانچ بینے کے بعد آپ اس کو سپے اور نیٹر کروا دیں تاکہ آگے ایک ہیلڈی اور ایکٹیو لائف گزار سکے اور آپ کو گھر میں آپ کے ڈیفرنٹ گھروں گھر میں ڈیفرنٹ جگہ پہ جو ہے پشاف اگرہ نہ کریں لیٹر یوز کرنا نہ چھوڑ دیں کچھ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ نا پسند کرتے ہیں کچھ فیملیز کے گھر میں بلڈی بار بار سوفوں پہ جا کے پردوں پہ جا کے بشاپ کرتی ہے تو وہ چیز آپ نے روگنے کے لیے آپ کو سپے اور نیٹر کروا سکتے ہیں کومن کوئیسٹن لوگ یہ ہوتا ہے کسی ایچ پہ تو فائیف منت کے بعد آپ سپے اور نیٹر کروا سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے جتنا ارلی کروالیں گے اتنا ایس کے لیے اچھا دے گا ہوفیل یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک ریلیٹی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کانڈی کمینٹ بوکس میں کمینٹ کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ